دوستو اتفردیش ہومگارڈ کو بہت زیادہ کنفیوزن ہو رہا تھا کہ ڈی اے میں کتنی بڑا ہتری کی گئی ہے ڈی اے کب سے ملنا شروع ہوگا ڈی اے بڑا ہتری کے بعد آپ کے بیتن میں کتنی بردی ہو جائے گی اب آپ کو نیا بیتن کتنا ملنا شروع ہوگا ایسے بہت سارے کمنٹ مجھے میرے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ملے تھے میں نے اس سے پہلے تین یا چار دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ڈی اے میں تین پرتیشت کی بڑوتری جولائی میں کر دی گئی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں آکے پوچھا کہ سر ہمارا ڈی اے کتنا بڑا ہے کب سے ملے گا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوزار بیس میں بردی ہوئی ہے دوزار اکیس میں ملنا شروع ہوگا یہ سب کیا کنفیوزن ہے تو اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے آج کا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سبھی کنفیوزن دور کر دوں گا کس طریقے سے آپ کی ڈی اے میں بڑوتری ہوئی ہے کتنی بڑوتری ہوئی ہے کیوں آپ کا ڈی اے دوزار بیس میں نہ مل کر دوزار اکیس میں ملے گا اور کیا واقعی میں یہ نیوز صحیح ہے یا پھر گلت پورے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے والا ہوں ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہون ویڈیو کو انٹ تک دیکھے گا ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے کیونکہ پوری گرنہ میں آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کریں گے سر آپ فیک نیوز بناتے ہیں لیکن دوستو میں فیک نیوز ایک بھی نہیں بناتا جو لوگ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اچھی نیوز لے کر آتا ہوں اور بت پروف نیوز لے کر آتا ہوں اس لیے آپ لوگ یقین رکھئے ہر نیو بلکل صحیح ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کے ایریر پر بھی تیس ستمبر تک روک لگا دی گئی ہے یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے ویڈیو بننا ہے جو پوری طریقے سے فیک ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بلکل سب سے صحیح اور سب سے پہلے دے سکوں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایکون آئے گا اب اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ لوگ لائک کرنے میں تھوڑی سی کنجوسی کر دیتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سبھی کو اس کے بار میں پتہ چل سکے چلے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈی اے کی گھڑنا ہوگی اور کیا ہے پوری نیوز جانتے ہیں پورے ڈیٹیل سے دوستو ایک نیوز آئی تھی لکھا ہوا تھا جولائی سے تین پرتیشت ڈی اے میں بڑوتری لکھا ہوا ہے پہلی جولائی دو جر بیس سے مہنگائی بطہ ڈی اے میں تین پرتیشت بڑوتری تیہ ہو گئی ہے اس سے کیندریہ اور راج کرمچانیوں کا ڈی اے اکیس فیزدی سے بڑھ کر چوبیس فیزدی پر پہنچ جائے گا پینشنروں کی مہنگائی راحت بھی بڑھ کر چوبیس پرتیشت ہو جائے گی اس سے پہلے جنبری میں مہنگائی بطے میں چار پرتیشت کی بردی ہوئی تھی جس کا بکتان مارس سے ہونا تھا لیکن سرکان نے روک لگا دی تھی اب جنبری کیا چار و جولائی دو جر بیس کی تین پرتیشت بردی کا بکتان جولائی دو جر اکیس سے ہوگا ڈی اے کی گھڑنا کرنے والے سیٹی جانس برادر اوٹ کے ادیکش حری شنکر تیواری اور پ بھوکتا مل سوچکان کے آدھار پر گڑنا کی ہے دوستو یہاں پر بہت کچھ کلیر ہو رہا ہے آپ کو ابھی تک دسمبر دو جر انیس تک آپ کو سترہ پرتیشت ڈی اے مل رہا تھا اس عذاب سے آپ کا بیتن جو تھا وہ سات سو دو روپے آپ کو مل رہا تھا لیکن جنبری دو جر بیس آتے آتے آپ کے ڈی اے میں چار پرتیشت کی اور بڑھتری کر دی گئی یعنی کی آپ کا ڈی اے جو آپ کو سترہ پرتیشت مل رہا تھا اس میں چار پرتیشت کی ب بڑھا ہوا ڈی اے آپ کو مارچ دو ہزار بیس سے ملنا تھا لیکن آپ کو پتہ ہی ہوگا مارچ میں کورونا وائرس آگیا اور کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کو وہ ڈی اے کی بڑھتری نہیں مل پائی آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی ڈی اے کی بڑھتری ہوگی وہ آپ کو بعد میں مل جائے گی آپ کو ٹینشن لینی کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچیں آپ کی جو چار پرتیشت کی بڑھتری ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو آپ کے ڈی اے کی ب� اب جو ہے آپ کے ڈی اے میں تین پرتیشت کی اور بڑھتری کر دی گئی ہے یعنی کہ جو اکیس پرتیشت ڈی اے تھا اس میں تین پرتیشت کی بڑھتری کے بعد اب آپ کو ڈی اے چوبیس پرتیشت ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈی اے آپ کو ایک جولائی دوہجار بیس سے ملنا شروع ہوگا لیکن اس کا جو بھوکتان ہے وہ آپ کو جولائی دوہجار اکیس سے ملنا شروع ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کرونا وائرس کی وجہ سے بیبھاگ کے پاس بجٹ کی کمی ہے اس وجہ سے سرکار نے ڈی اے پے ایری ار پہ سبھی پر روک لگا رکھی ہے کس طریقے سے گڑنا ہوگی چلیے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لیے مجھے میرے کلکولیٹر کی ہیلف لینا ہوگی دوستو اس کلکولیٹر کی مدد سے میں آپ کو اچھے سے سمجھا پاؤں گا کہ آپ کے ڈی اے میں کتنی بڑھوتری ہوئی ہے اور آپ کا بیتن اب آپ کو کتنا ملے گا آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کا جو مول بیتن ہے وہ ہے چھستو روپے یعنی کی سپاہی بیتن کے براور اس میں آپ کو سترہ پرتیشت ڈی اے مل رہا تھا سترہ پرتیشت ڈی اے جوڑ لیتے ہیں یعنی کی کل ملا کے آپ کے بیتن میں ایک سو دو روپے کی بڑھوتری ہو رہی تھی ایک سو دو روپے ڈی اے کے روپ میں سترہ پرتیشت ہونے پر مل رہے تھے اس میں چھ سو روپے آپ کا مول بیتن ہو گیا یعنی کی آپ کو کل سات سو دو روپے بیتن کے روپ میں مل رہے تھے جو آج بھی آپ کو مل رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے بیتن میں سترہ پرتیشت ڈی اے جوڑا گیا ہے لیکن جنوری دو جار بیس میں آپ کے ڈی اے میں چار پرتیشت کی بڑھوتری کر کے آپ کے ڈی اے کو کر دیا گیا اکیس پرتیشت یعنی کہ اکیس پرتیشت ڈی اے آپ کو ملنا شروع ہو گیا جنبری دو جار بیس سے اس کا بکتان آپ کو ابھی تک نہیں ہوا ہے اکیس پرتیشت ڈی اگر آپ جڑیں تو آپ کا چھے سو روپے مول بیتن ہے اس کا اکیس پرتیشت نکالی ہے جب آپ اکیس پرتیشت نکالیں گے تو آپ کے بیتن میں ایک سو چھبیس روپے زیادہ جوڑے جائیں گے ڈی اے کے آپ کا جو مول بیتن ہے وہ ہے آپ کا چھے سو روپے یعنی کہ آپ کو سانسو چھبیس روپے جنبری دو جار بیس سے ملنا شروع ہونا چاہیے تھے لیکن اس پر روک لگا دی گئی ہے اسی طریقے سے پھر بردی کی گئی ہے ڈی اے میں آپ کو پتہ ہوگا جولائی میں تین پرتیشت کی اور بردی کی گئی یعنی کہ آپ کا جو ڈی اے تھا وہ اکیس پرتیشت تھا اس میں تین پرتیشت کی بڑھوتری کرنے کے بعد اب آپ کو چوبیس پرتیشت ڈی اے جولائی دو جار بیس سے ملنا شروع ہوگا اگر ہم چھے سو روپے آپ کا مول بیتن ہے اس کا چوبیس پرتیشت ڈی اے نکالیں تو آپ کا ڈی اے ہو جاتا ہے کل ملا کر ایک سو چھوالیس روپے ایک سو چھوالیس روپے آپ کے ڈی اے کے ہوگئے اس میں جور دیجئے چھے سو روپے آپ کے مول بیتن کے یعنی کی سات سو چھوالیس روپے آپ کو جولائی دو جار بیس سے ملنا شروع ہوں گے لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ جنبری دو جار اکیس میں پھر سے ڈی اے بڑھے گا اور کتنی بردی ہوگی یہ آگے دیکھنے والی بات ہوگی آپ بالکل بھی مت گھر برائیے کیونکہ آپ کو جو بیتن مل رہا ہے وہ مل رہا ہے اس وقت سات سو دو روپے اور جولائی دو جار بیس سے آپ کو ملنا ہے سات سو چھوالیس روپے یعنی کی اگر میں دیکھوں تو سات سو چھوالیس میں سے سات سو دو روپے آپ کے گھٹا دیتا ہوں تو آپ کی بیتن میں کل بیالیس روپے کی بردی جولائی دو جار بیس سے ہو چکی ہے یہ سبھی بردی اگر آپ کو ابھی نہیں مل پائیے تو آپ کو پرشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بردی ملنا شروع ہوگی جولائی دو جار اکیس سے جتنا بھی آپ کے ڈی اے بڑھا ہوگا چاہے وہ جنبری دو جار بیس سے ہو یا جولائی دو جار بیس سے ہو یا پھر جنبری دو جار اکیس سے ہو وہ سبھی ڈی اے آپ کا آپ کے ایک آنڈ میں بھیج دیا جائے گا بیواد میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن گلت نہیں ہو سکتا آپ کو آپ کا پیسہ ضرور ملے گا چاہے ایک مہینے بعد ملے یا چھے مہینے بعد ملے یا ایک سال بعد ملے لیکن آپ کا پیسہ سبھی آپ کو ملے گا بھائیوں کا پانچ پانچ مہینے کا بیتن رکا ہوا چل رہا ہے ہر جگہ سے مجھے کمنٹ مل رہے ہیں ہر جگہ سے میرے واتس ایپ نمبر پر میسیج آ رہے ہیں کہ ہمارا پانچ مہینے کا چھے مہینے کا بیتن رکا ہوا ہے کس طریقے سے ہم خرچہ کریں بیواد کو سوچنا چاہیے کہ بھائیوں کا خرچہ کیسے چل رہا ہوگا وہ بھائی تو خرچہ کر لیتے ہیں جن کے پاس کوئی دوسرا سادن ہے کمائی کا جیسے ان کی زمین ہے یا کوئی اور دوسرا بجنس ہے وہ لوگ اچھے سے خرچہ کر پاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کا پورا پریوار کیبل بیتن سے ہی چلتا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے اپنی پروپلم بتائیے گا آپ کو ایریر نہ ملنے سے اور بیتن نہ ملنے سے آپ کے سامنے کیا کیا پرشانیاں آ رہی ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے گا دوستو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ اتبردیش کے کیس جلے سے رہنے والے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے اتبردیش کا نام ضرور لکھے گا اور آگے لکھے گا یو پی ایچ جی یا پھر اتبردیش ہومگار جس سے یہ آگے مجھے اپ ڈیٹ دینے میں مدد ملتی ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں آپ لوگ لائک کرنے میں تھوڑی سی کنجوسی کر دیتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک لال رنگ کا سبسکرائب کا ویڈن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک اسانی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکی گا اور فرم ملکات ہوگی تینکیو